تو ازیان کے رامی اب امام نے وہاں پہ اعلان کیا اب امام وہاں پہ بھی جب گئے تو مختلف زیارات کی تعلیم دے رہے ہیں مختلف علوم کی اب یاری کر رہے ہیں شاگردوں کی تربیت کر رہے ہیں امام نے فوراں بلایا کہا ذرا بلاو ذرا میرے جو جو شیعانہ جاتے ہیں ان کو ملنے کے لیے اجازت دو آنے لگے ایک مرتبہ کسی نے کہا مولا کوئی ابو حنیفہ نامی آدمی دروازے پہ آیا امام نے کہا ان سے کوئی واپس چلا جائے توجہ کی جائے گا ہاں ان سے کوئی نہیں کر رہا ہوں میں تاریخ کو پیش کر رہا ہوں بڑے احترام سے نام لے رہا ہوں اور میں کوئی بھی کسی کی دلازاری کا قصد نہیں رکھتا سب کی توجہ ہو میرے ساتھ امام نے کہا کہ ان سے کہا کہ واپس چلے جائیں اتنے میں جب کہا کہ واپس چلے جائیں تو کچھ اور شیعوں نے پیغام بھیجا کہا امام سے کہا کہ یہ شیعہ ملنے کے لیے آئے ہیں امام نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو آنے کی اجازت دے دو توجہ ہے انہیں آنے کی اجازت دے دو وہ سارے شیعہ جیسے ہ آئے تو ان میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہو کے داخل ہو کے آکے بیٹھ گئے سامنے جیسے ہی آکے بیٹھے تو امام نے ابھی کچھ کلام نہیں کیا چا کہ ابو حنیفہ نے فوراں امام سے سوالات شروع کر دیئے اور کہا کہ یہاں پہ کوفے کے اندر بہت سے لوگ بڑے بڑے صحابہ کی توہنگ کر جاتے ہیں اعلان کرتے ہیں آپ حکم دیں فتوہ دیں کہ یہ سب کے سب باز آ جائیں امام نے کہا نہیں نہ میں حکم دوں گا نہ فتوہ دوں گا اور نہ روکوں گا کہا کیوں نہیں روکیں گ امام نے کہا کیونکہ یہ لوگ میری بات کو نہیں سنیں گے اس لئے میں اپنی بات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا توجہ 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 ہو سارے مجمع کی کہا امام نے کہا میں اپنی بات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں ہاں اعلان نہیں کروں گا کہا نہیں کیسے ہو سکتا یہ اچھارہ ہزار افراد کوفے میں رہنے والے سب کہتے ہیں کہ آپ کے شیعہ ہیں اور آپ کی بات نہ مانیں امام نے کہا تو بھی تو ہر جگہ بتاتا پھرتا ہے میرا شاگرد ہے تو ہر جگہ بتاتا پھر تھا میرا شاکرد ہے میرا ماننے والا ہے کیا تُو میری بات کو مانتا ہے کہاں میں آپ کی باتوں کو مانتا ہوں اب ہمیشہ میرے متعلق کہتے رہتے ہیں میں باتوں کو نہیں مانتا امام نے کہا بھی میں نے تجھے اجازت دیتھی اندر آنے کی کہا بھی میں نے اجازت دیتھی کہنے ہی آپ نے اجازت نہیں دی امام نے کہا تُو بغیر اجازت کے آیا نا بغیر اجازت کے تُو نے سوال کیا میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں امام کے کلام کو جب پیش کرتا ہوں جذبات ویسے ہی بلند ہو جاتے ہیں امام نے کہا بغیر اجازت کے تو آیا بغیر اجازت کے سوال کیا بغیر اجازت کے بولے چلا جا رہا ہے جب تو نہیں سنتا شاگرد ہو کے تو کیا توقع رکھتا ہے کہ سارا ملک میری باتیں سنتا بھیرے گا نہ میں روکوں گا نہ میں حکم دوں گا جو جس کی توہین کرتا کرتا رہے امام نے کہا میں نے سنا کہ تو بھی فتوے دینے لگا توجہ ہو امام نے کہا میں نے سنا کہ تو بھی فتوے دینے لگا کہا کہ ہاں فتوہ دیتا ہوں امام نے کہا اچھا بتا مجھے کہاں سے فتوہ دیتا ہے تو کیا قرآن کے محکم متشابے میں تمیز کرتا ہے تجھے محکم متشابے کا بتا ہے کہاں بتا ہے امام نے کہا ناسق و منصوب کو جانتا ہے سو جو ہے کہ ناسق و منصوب کو جانتا ہے کہ جانتا ہوں امام نے کہا مدنی مکی میں تمیز رکھتا ہے کہا تُو کیا شانِ نزول سے مطالق جانتا ہے تعویل و تفسیر میں فرق کرتا ہے اس نے کہا سب جانتا ہوں امام نے کہا اچھا میں سوال کرتا ہوں جواب دے وقت نہیں ہے کہ تفسیر میں جا سکو امام نے ایک مرتبہ سوال کیا اس نے کہا ایک اور سوال کر لیجی یہ والا جواب میرے ذہن میں نہیں ہے بہت لمحہ مناظرہ کئی صفحات کا ہے اگر پیش کروں تو آدھے گھنٹہ لگے گا اور وقت نہیں ہے آخری صرف سوالات پیش کر دوں گا وقت نہیں ہے اس کو پڑھیں پورا مولا کا مناظرہ تفصیل سے پڑھیں تاکہ واضح ہو امام کا مکتب کیا امام نے کہا بتا یہ آیات انہ آیات کا جواب دے اس نے کہا نہیں جانتا ایک اور سوال کر لی امام نے دوسرا سوال کیا قرآن کی آیات سے کہا نہیں جانتا تیسر سوال کیا کہا نہیں جانتا امام نے پانچ سوال کیے کہا نہیں میں قرآن اتنا نہیں جانتا توجہ ہو میں قرآن اتنا نہیں جانتا حدیث بہت مجھے محکم و مضبوط ہے ہزاروں حدیث یاد ہیں امام نے کہا اچھا ذرا اپنے حدیث کے حساب سے اس مسئلے کو بتا پہمبر نے یہ حدیث کہاں پہ کہی چھے کہا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے دوسری حدیث پوچھ لیں امام نے ایک اور حدیث پوچھ لیں جب پانچ حدیث پوچھ لیں اس نے کہا نہیں حدیث سوال کیا ذہن میں نہیں ہے امام نے کہا اچھا قرآن و حدیث سے جب نہیں بتاتا کہاں سے فتوہ دیتا ہے کہ جب قرآن و حدیث میں نہیں پاتا تو میں قیاس کرتا ہوں قیاس کرتا ہوں امام نے کہا اپنے قیاس سے بتا زنہ زیادہ بڑا گناہ ہے یا قتل اس نے کہا قتل زیادہ بڑا گناہ ہے امام نے کہا اچھا یہ بتا اگر تُو قیاس کو صحیح مانتا ہے اور کہتا ہے کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے تو قتل میں اللہ نے دو گواہ مانگئے ہیں زنا میں چار اگر قیاس صحیح ہے تُو کہتا ہے قیاس کے حساب سے جواب دیتا ہے تُو قیاس کے حساب سے بتا ابھی تُو نے کہا ہے کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے وہاں دو گواہ زنا میں چار کیوں کہ ذہن میں نہیں ایک اور سوال کر لیں توجہ ہو اب میں جلنے دی پیش کر رہا ہوں ممبر کے حترام میں صرف و صرف وہی پانت کروں گا جو امام علیہ السلام نے کہی ہے امام نے فوراں کہا مل انجز زیادہ نجیس کیا ہے پیشاب یا میں نہیں کہا کہ پیشاب امام نے کہا بتا اس کے بعد وضو واجیب ہے اس کے بعد غسل تیرا قیاس کہا امام نے قیاس سے متعلق اتنے سوالات کی ہے امام نے کہا بتا اپنے قیاس کے حساب سے قرآن اور سنت کو نہ دیکھنا قیاس کے حساب سے ذرا بتا نماز افضل ہے یا روزہ اس نے کہا نماز افضل ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے امام نے کہا اپنے قیاس کے حساب سے بتا خاص ایام میں مصدرات کی نماز ساقت روزہ کی پھر بھی غذا واجے توجہ ہے امام نے کہا ایک اور مسئلہ پوچھ لوں کہا آپ جتنے چاہیے پوچھ لیجئے میرا ذہن تیار ہو رہا ایسا ایسا آپ بھی تیار ہو جائیے ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا تو کہتا ہے نا شریعت کے اندر قرآن میں ہے اگر چور چوری کرے اصارق و اصارق فقتہو ایدیہ ہما ہاتھ کٹ دو چور کا چاہے مردو چاہے عورت ہاتھ کٹ دو کہ کتنے درہم پر کم از کم پچاس درہم چرائے ہوں شریعت محمدی میں حکم ہے پیامر نے حکم دیا کم از کم پچاس درہم چرائے ہوں تو ہاتھ کٹ سکتے ہیں جبکہ ہاتھ کٹنے کا قصاص پانچ سو ہے ویسے کوئی ہاتھ کٹ دے تو پانچ سو درہم دینے پڑتے ہیں غلطی میں کسی کا ہاتھ کٹ دوں مجھے پھر بھی اس کا قصاص دینا پڑے گا پانچ سو درہم اور پچاس درہم چرانے پر ہاتھ کٹ دیں کہا بتا قیاس کے حساب سے شریعت نے ایسا حکم کیوں دیا کہ ان میں سے کوئی مسئلہ ذہن میں نہیں ہے امام نے کہا سن میں کبھی تُس سے سوال نہ کرتا اگر تُو خود ہماقت نہ کرتا میری بارگاہ میں آنے کے تُو چھپا پھرتا رہتا جہاں مرضی فتوے دیتا رہتا میں خاموش رہتا جب تُو آیا میری بارگاہ میں تُو نے جسارت کی سوال کیا میں نے اس لیے سوالات کیے تاکہ سب پہ واضح کر دوں جعفر ابن محمد اور ابو حنیفہ شیر و شکر نہیں تھے مسلق الگ الگ تھے مشرب الگ الگ تھے کہا اب میں آپ کی ہر بات مانوں گا میں نہیں کہہ رہا ہوں میں پہلے ہی سے تابع ہوں اس نے کہا اس نے کہا میں آپ کی ہر بات مانوں گا اب جو کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گا امام نے کہا تُو جھوٹ کہتا ہے تُو نہیں مانے گا توجہ سے سنیے گا امام نے کہا تُو یہاں سے اٹھ کے جائے گا سن اذا افتیت اگر تُو فتوہ دیتا ہے تو ہلک توا ہلک تُو خود بھی ہلاک ہوگا اور جو جو تیری پیروی کرے گا ان سب کو ہلاک کر دے گا کہ آج سے آپ سے وعدہ آج کے بعد سے فتوہ نہیں دوں گا امام نے کہا جھوٹ کہتا ہے دنیا کی محبت تیرے دل میں اتنی رچ بس چکی ہے تُو یہاں سے اٹھ کے باہر جائے گا پھر میری توہین کرے گا پھر کہے گا فتوہ دوں گا کیا نہیں ایک مرتبہ اٹھ کے باہر گیا سارے کہنے لگے مولا اتنی تنبیل کی اثر ہوگا امام نے کہا جو کہ چکا وہ سامنے کہا پیچھے سے نہیں توجہو میں نے پیچھے نہیں کہا اس کے سامنے اس کے موہ پہ کہا میں جانتا ہوں یہی کچھ ہوگا کیا ہوا اسی مہینے اس نے کہا یہ بزرگ ہو چکے ہیں ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں ہمیشہ مجھے ڈانٹے ہی رہتے ہیں حضرت آنے کے رامے کبھی ایسا نہ ہو امام کی ڈانٹ محبت کی ڈانٹ ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان امام علیہ السلام کا بوس اپنے دل میں رکھ لے نفرت رکھ لے جتنے مکتب ہیں وہ اپنی اپنی دوبارہ اصلاح کریں کہ ہم آیا آل محمد کے تابدار ہیں یا نہیں پتہ نہیں بات وعدے ہو رہے یا نہیں ہو رہے